بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہیں اپنی مشکل کو آسا کروگے تمہیں اپنی مشکل کو آسا کروگے تمہیں درد کا اپنے درمہ کروگے تمہیں اپنی منزل کا سامہ کروگے کروگے تمہیں کچھ اگریہ کروگے چھپا دست ہمت میں زورے قضاء ہے مثل ہے کہ ہمت کا حابی قضاء ہے سناب صاحب 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 واجس اساسی اپنا اور میرے نمتب صاحب واجس آج کی اس مواجس کے بال میں میرا موضوع سن ہے سو بار جب احیم ہٹا تک نہیں ہوا سناب والا زندگی کے مختلف کئی نظریات ہیں باز لوگوں کے نزدی زندگی یاس اور ناؤنیتی کا دوسرا نام ہے باز کے نزدی کام کا نام زندگی ہے باز زندگی کو سیمہ زر کا امانہ سمجھتے ہیں انسان پرسرے گاڑ دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ زندگی نام ہے وہ سلسل تکو تا اور جتو چور کا اللہ کا ایک بار احساس کرنایا زندگانی کی حقیقت کو کن کے جن سے پوچھ زندگانی کی حقیقت کو کن کے جن سے پوچھ جو مشیر و دیشہ ہو سنگے گرائے سے ہوگی یعنی یا کسی مقصد کے رسول کے لئے وہ سلسل ساعت اکرانے کوشش کرنے اور مسائل پرداشت کرنے کا نام ہے جنابے والا اگر ایک جگہ اسی گڑے میں پانی کھڑا رہے اس میں برگو اور تاکل پیدا ہو جاتی ہے اگر پانی چلتا پھٹا رہے تو اس میں یہ تاکل پیدا نہیں ہوتا اسی طرح وہ انسان جس کی زندگی میں دقا دوق کوشش اور آگے پڑھنے کا جزبان نہیں وہ جنود کا شکار ہے اور جنود موت ہے تاریخ آنک پر نظر ڈالیے جو اگر میں جنود کا شکار ہو جاتی ہے وہ بھی مٹ جائے کرتی ہیں ان کے اندر انسانی نشوہ اعتقا کا ارساد مار چاہتا ہے اور زندگی کے میدان میں ناکام رہتی ہیں انسان جس قدر میند کرے گا اس قدر چمکتا نکھتا اور سورتا ہی چلا جائے گا سنابے والا ہم جس پاک مذہب کے پیروکار ہیں اس کی پاکیزہ تاریمہ کی جہیئی ہے خود نے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مسائل کو اعلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ نے پیر پت پچھل پانڈے پاکیز کے کچھو کے بنے ہوئے کچھونے پر سوتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری بسا دی جناب فاطمہ کی شادی جناب حرد علیہ وآلہ وسلم کی تو چلیس میں ایک چکیر ایک کشکیزہ اور ایک گڑا کیا تاں کے سنور آلہ کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے آٹا پیسے اور پکائے کہ میند و شکت کا سب سے بڑا درست تھا جس کی امنی تصویر اُن تک بھی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش دی اپنے والا آج مجھے ٹیپو سلطان کا وہ بہت یاد آ رہا ہے جو سنیل حروب میں لکھے جانے کی قابل ہے وہ کہاں کرتے تھے کہ شیر قزمیلگی کا میندر کی سو سالہ زندگی سے بہت رہا ہے میندر کی زندگی چاہ ہے نہ کس سے مقابلے کی ضرمت نہ کس سے ٹکر لینے کا حصلہ پتہ بکھڑکے تو دل کمان پھٹے گا ہوا کا جنگ آئے تو روح مکان سکتا ہے کارنوائل نے کیا بھو کہا کہ زندگی کا مقصد یہ دیکھنا نہیں یہ دون دن لوگوں میں کیا مزلاتا ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے جو حلال سامن موجود ہو ان کا ضرمت اور استقلال سے مقامت کیا جائے جنہ میں والا آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقصد احیاد کا پانے کے لئے یہ اتنی بڑی مسئلاتا ہے بہتر خود پڑا آج شہر مدود مدشت بہتر خود پڑا آج شہر مدود مدشت عقل ہے مہمین کماشا ہے لبے پاند ابھی حقیقت تو یہ ہے کہ سونا پٹی میں لگتا ہے تک کندل بنتا ہے ہینہ پتھر پر گستی ہے تاپ رانگ گاتی ہے وہاں دیکھ پتھروں میں ہوتے ہیں تاپ کوہیں نور پڑتے ہیں ہیرے سمندر کے صرفتوں میں پڑتے ہیں تب کہیں جا کر دل رشاہ بار پڑتے ہیں لامنی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار جب تک ہی پتا تک ہی ہوا ایجادانے کے دمان زندگی میٹک حلوس اور ٹیگا ریزی سے عبارت ہے اس دنیا میں وہی نصف اپنا نام پیتا کر سکتا ہے جو مشکت پر ایک زندگی گزارتا ہے یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کو جنت سے نکالا گیا اور دنیا میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا تو محنت و مشکت کی اس کا مقدر دہری چنانچہ بوجھ اپنس سے لے کر کیانتا انسان محنت و مشکت کی زندگی کو بھواتا رہے گا اس لئے ضروری ہے کہ انسان کو اپنے مقصد کی صحیح تڑک ہو لگن ہو اوہ پسچے عاشقی طرح حلال سے پہنے آس ہو کر کام کرتا چلا جائے بگر کام ہی ترقی کا زندہ ہے اوپالی کی سستی سے اقتناب ضروری یار رکھئے بے خوش شوپنڈو دسمبر کس کو ملا ہے 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 شکر شکریہ